بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو دشمن کا سامنا ہے دشمن آپ کے گھر میں ہے جادو کروا رہا ہے دشمن آپ کے سسراج میں ہے آپ کو پنچ کر رہا ہے آپ کی طلاق کروانا چاہتا ہے آپ کے بچوں کو دبانا چاہتا ہے آپ کے خلاف کچھ ایسا بولتا ہے جس کی وجہ سے سارا محول مقدر ہو کر اور سب لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں اور شہر شام کو آکے ڈانٹا ہے مارنے تک جاتا ہے کٹنے تک جاتا ہے طلاق کی دمکی دک جاتا ہے اور ساس یہ کہتی ہے کہ تجھے جینے نہیں دوں گی رہنے نہیں دوں گی ناکام کر دوں گی اور بلاخر تیری طلاق کروا کر اپنے بیٹے کی نئی شادی کرو یہ معاملات ہیں اسی طرح آپ کا کاروبار بند ہو گیا آپ کی نوکری چھوٹ گئی آپ کے کاروبار آپ کے دفتر آپ کے گھر آپ کے فارم آوس آپ کی ذری زمین پر جنات اور جادو کا تصرف تسنت اور قبضہ ہے ان کو ختم کرنا ہے ریموو کرنا ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ سارے معاملات میلے ٹھیک ہو گیا میں دکان پر جاتا ہوں بیٹھے بیٹھے تھک جاتا ہوں کہاں نہیں آتا کہاں کا ہے پسند نہیں آتی چیز پسند آجائے چیز وہ اور دیکھنے کے بہانے مارکیرویزر کے بہانے آپ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے آپ کا سب کچھ ہستا بستا مسکراتا اور خلطہ پھولتا سب کچھ کاروبار روزگار اور بچوں کی ترقی تعلیم تھی لیکن اب یہ سب کچھ مٹی میں ملتا جا رہا ہے ہیرے سونے جاہرات یہ سب چیزیں مٹی ہو رہی ہیں کس طریقے سے ان کو بچانا ہے اس کے لئے وظیفے پڑھے کوشش کی ہمت کی موضلہ کیا سب کچھ کیا لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا ٹس سے مسئلہ نہیں ہو رہا یہ وقتی فاقی سے بات آگے نہیں بڑھ رہی تو بھائی آپ کو آپ کا بھائی آپ کو آپ کے بھائی کا ادارہ آپ کو آپ کے بھائی کی ٹیم یہ آفر کر رہی ہے کہ اگر آپ تشریف لا سکتے ہیں تو یہ معاملات آپ کے پکے پرمنٹ حل ہوں گے انشاءاللہ اس کے لئے آپ نے رابطہ کرنا ہے اب گھر صاف ہوگا کاروبار صاف ہوگا دکان صاف ہوگی ملازمت کے مسائل حل ہوں گے گھر میں جو پیچی کیا مختلف لوگوں کی ہم فیس کر رہے ہیں اور بار بار فیس کر رہے ہیں ہر بار فیس کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ سب حل ہو جائیں گے اس کے لئے آپ کو کچھ خاص نہیں کرنا کرنا ہم نے ہے آپ کو کچھ چیزیں درکار ہوں گی آپ کو اس کا حدیعہ پی کرنا ہوگا ادا کرنا ہوگا وہ حدیعہ کیا ہے کیا ہوگا آپ کو کیا چیزیں لانی ہوں گی اور کیا آپ کو رنگز یا چھوڑیاں یا چھلے اس چیز کی ضرورت ہوگی اس کے لئے آپ تصویر معلوم کر سکتے ہیں ایک اور بات بینوں کی شادیہ کرنا چاہتے ہیں بیٹیوں کے رشتے کرنا چاہتے ہیں رکاوٹ آ رہی ہے رشتے نہیں آتے آتے ہیں بات نہیں بنتی بات بن جاتی ہے پھر مگنی یا نکاح تک بات پہنچے تو کسی نہ کسی وجہ سے ہم اس سارے معاملے میں ناکام ہو جاتے ہیں ان سب کا بھی حل اللہ کے حکم سے اس عمل سے آپ کو ملے گا گھر کی ڈیلیز پر ملے گا اور انشاءاللہ آپ کو کہیں یارانی پڑے گا اور کچھ کرنا نہیں پڑے بات پڑے گا